السلام علیکم جی تو ویلکم بیک ٹو این اتر ویڈیو تو ابھی ابھی اٹھاؤں ہوں تقریباً ساڑھے ساتھ بجرے مو وغیرہ دھولی ہے اب کچھ کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں اوپر سردی بہت ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ ناشتہ کریں گے اور پھر اپنے کام پہ جی تو یہ ہوتل آر جی ایم کل ابھی جو ہے فرسٹ رائٹ چھوڑی ہے اسکرمال میں ابھی ایک بائیکیا پر آئیڈ آئی ہے خریداری کی ریفریشمنٹ سینٹر جانا ہے ریفریشمنٹ سینٹر پہ جو ہے رش بہت زیادہ ہوتا ہے آج اتوار بھی ہے تو اس لیے رش زیادہ ہوتا ہے ہر کوئی ریفریشمنٹ سینٹر سے ہی منگواتا ہے کھانا تو دیکھتے ہیں جا کہ کتنا رش ہے کمرشل مارکیٹ سامنے میرے جو ایک تھانا ہے نیو ٹاؤن اور ادھر ہے وٹا پراتھا اوپر ہے اور بس ابھی تو فیلہ سب کچھ بند ہے باقی یہ کہ میرے خیال میں دس گیارہ گیارہ کے بعد ہی پھلتا ہے یہاں پہ سب کچھ ریفریشمنٹ سینٹر پہ جو آرڈر دے دیا ہے ساٹر پہ کی ایک پوڑی ہے اور پیس پوڑیاں لینی ہے اور یہاں پہ رش ہے اتنا میں آپ کو رکھا دوں یہاں پہ لائنے لگی ہوئی ہیں آئے ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں نیدی تازہ حلوہ پوڑی ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ تو ہلوہ پوڑی لے لیے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ تو پھر انتظار میں ہی گزر گئے ابھی چلتے ہیں آن جی تو رائٹ چھوڑ لیے تو ابھی دیکھتے ہیں انڈرائی پہ کوئی دیکھتے ہیں کوئی رائٹ آتی ہے تو باقی یہ کہ کرایا کم بنایا یار سفر بہت زیادہ تھا بایکیا اس لحاظ سے بھی خراب ہو چکا ہے کہ کرایا بھی کم بناتا ہے اگر انڈرائی پہ ہوتا تو اس پہ کمیشن بھی کم تھا اور اس کے علاوہ جو ہے کمیشن بھی کم اور کرایا بھی زیادہ تو دیکھتے ہیں ابھی انڈرائی بھی آن لائن کرتے ہیں اس کے بعد تو پھر نکلتے ہیں کرایا مل گیا ہے ابھی جو ہے ساٹھ روپے زیادہ لیے کیونکہ وہاں پہ تقریباً میں دس سے پندرہ منٹ تک ویٹ کیا ہے تو میں نے انہوں نے کہا تو انہوں نے دے دیا خیر اچھے لوگ تھے پرحال پچت ہو گئی ہے تو میں ابھی سوان گارڈن میں پہنچ گیا ہوں بلوک ایچ اور یہ جو ہے پی ڈیوڈی کے آگے آتا ہے اور بلوک ایچ جو ہے وہ بلکل پی ڈیوڈی سوان گارڈن کے انڈ پہ آتا ہے تو ابھی یہاں پہ رائیڈ چھوڑی ہے ابھی یہاں سے کوئی رائیڈ مل نیری فیلحال آتی ہے تو بڑی دور سے آتی ہے فیس دور سے آرہی ہے یا ریور گارڈن سے تو ابھی دیکھتے ہیں جی کہاں سے رائیڈ آتی ہے یہ ریور گارڈن سے مجھے ایک کوریئر کی رائیڈ آئی ہے اور وہ میں لے کے جا رہا ہوں میڈیا ٹاؤن میں پی ڈیوڈی کے پاس پیریئر ٹاؤن کے پاس تو ریور گارڈن جو ہے میرے خیال میں جو ہے سوان گارڈن سے تھوڑا بہتر ہے اس کے روڈز بھی بہتر ہیں اور سٹینڈر آف لیونگ بھی اچھا ہے باقی سوان گارڈن میں بھی ابھی کام ہو رہے ہیں تھوڑا وہ بھی بہتر ہو رہا ہے مگر جو ریور گارڈن کے لیول ہے باقی میڈیا ٹاؤنوں بھی جاتا ہوں یہ سامان دینا ہے اس کے بعد جو ہے پھر دیکھتے ہیں جی نصیب کہاں لے کے جاتے ہیں یہ کیسی ویل مینجڈ ہے ہے یہ ریور گارڈن اس کے روڈ بھی کمال ہے باقی یہ سائٹ بند ہے ادھر سے جانا پڑے گا روم سائٹ سے باقی یہ بھی خالی پڑا ہے ادھر سے بھی دونوں سائٹ پہ جو ہے لگے ہوئے ہیں بیریئر سے اور یہاں پہ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں ہم کرکٹ کھیلنے کی عمر میں کام کر رہے ہیں بات ہو گئی یار تو میں پہنچ گیا ہوں میڈیا ٹاؤن اور جو سواری سواری سامان تھا وہ دے دیا ہے ابھی بیٹ کر رہا ہوں کسی رائیڈ کا مگر کوئی شوہ نہیں ہو رہی تو دیکھتے ہیں یہاں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے رائیڈ آنے میں اور باقی میڈیا ٹاؤن بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ میں دکھا نہیں سکتا کیونکہ میرے خیال میں یہاں پہ ویڈیوز بنانے کی جازت نہیں ہیں بڑی لنبی ایک رائیڈ لے کے آئے ہوں اور ابھی جو ہے میں سٹی صدر روڈ راجہ بزار پہ ہوں بڑا ہی رہش ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سے بھی خالی ہو گئے مگر آگے آپ دیکھیں نہ یہاں پہ یہ سارا جام ابھی لگا ہوا تھا تھوڑے دیر پہلے میں اتر سے ہی آیا ہوں اور بڑا خوار ہو کے یہاں پہ پہنچا ہوں اور اوپر سے سولہ کلومیٹر سفر تھا تو ٹائم بھی بہت لگا اب یہاں سے تھوڑا اپن ہو گئے پیچھے پھر جہاں میں تو صدر سے میں ایک ڈیلیوری لے کے آیا تھا چھوٹا سا ایک بیک تھا تو ابھی جو ہے میں جا رہا ہوں بریانی کھانے بھوک لگی ہے آپ کو جو ہے پنڈی کی سب سے جو بہترین بریانی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آج جو ہلمٹ ہے وہ بھی انڈرائیو کا پہنا ہوا ہے فولی انڈرائیو نیچے بھی انڈرائیو اوپر بھی انڈرائیو تو یہ ہے پنڈی کی مشہور بریانی جو کہ سب سے ٹیسٹی تو مجھے یہی لگتے ہیں پورے پنڈی میں باقی یہاں پہ پارکنگ ہوتی ہے بائکس کی مگر آج گاڑیاں کھڑی ہیں تو راستہ نہیں ہے اس لئے یہاں پہ کھڑی کرنی بڑی ہے تو ابھی لیتے ہیں کوئی کھاتے ہیں اور چلتے ہیں یہ ان کا ہے سیٹ اپ اچھی سی کرسیاں اور اچھی سٹیبل ہیں اور یہ آرڈر ہے یہاں پہ جو ہے ایک سو تیس والی لیں گے ہاں اور رائتہ ڈیٹھ سو میں گام ہو جائے گا پنڈی میں جو ہے بہترہ بریانی جو ہے وہ یہی پہ ہی ملتی ہے مگر سب سے بہتری نہیں کی ہوتی ہے اور باقی جو ہے الگ جگہ پہ کہیں پہ کیسی کہیں پہ کیسی مگر پہ یہ جو ہے یہ بہتری نہیں ہے اگر آپ کہیں گے تو میں کامٹ میں بھی اس کی لوکیشن ڈال دوں گا آپ نے آنا ہوا تو آپ اس کو کافی کرنے پیس کریں گے تو ہو جائے گا ابھی آرڈر دیا ہے تو وہ آتا ہے کھا کے پھر دکھارا کام ہو یعنی آگئی ہے یہ ایک سو تیس کی ہے ڈیڑھ پاؤ چکن اور اس میں ایک یہ پیس ہوتا ہے اور ایک جو ہے اس میں آلو ہوگا اور یہ رائتہ ہے اس سے پیٹ تو بھر جاتا ہے اور یہ ٹوٹل ڈیڑھ سو روپے میں ہو جائے گا اور یہ ٹوٹل ڈیڑھ سو روپے میں ہو جائے گا جی تو بیٹ پوجہ ہو گئی ہے اب جو ہے نکلتے ہیں کوئی رائٹ دیکھتے ہیں انہوں نے شٹل بند کر دیا میرے کل میں باہر سے کوئی چنازہ گزر رہا تھا تو ابھی بل دیتے ہیں اور اس کے بعد آن لائن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کہاں کی رائٹ ملتی ہے میں شٹل بند کر دیا اور وہ انکل بیٹھے ہیں بل والے اور یہ ان کو آرڈر لگا ہوا ہے آپ انتازہ لگائیں اتنا زیادہ ان کا صرف پارسل جا رہا ہے تو اس سے آپ انتازہ لگا لیں کہ کتنی ٹیسٹی ہے جو اتنا پارسل جا رہا ہے باقی ان کے ریٹ میں مناسب ہیں چکن جو ہے وہ ہنڈرڈ کی ہے اور سادہ سیونٹی کی ہے جبکہ عام جگہ پہ نوے کی جو ہے نائنٹی روپیز کی جو ہے وہ سادہ ہے اور ایک سو بیس کی جو ہے چکن ہے باقی نظام جو ہے بڑا زبردست ہے ابھی اس کے بیک سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ پیچھے میرے پیچھے فیملی حال بھی ہے اگر آپ فیملی لے کے آنا چاہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں جب چلتے ہیں باہر گاڑی کھڑی ہے تو لاک بھی نہیں ہے اور باہر سے ٹریفک بھی بہت چانے دیکھتے ہیں کیا سچویشن ہے بسندہ کرے کھڑی ہو جی تو کوئی رائٹس بگرہ نہیں آئی اور میں جو ہے یہاں پہ کرسی لگی ہوئی تھی پبلک پبلک کے لئے تو میں بھی بیٹھ گیا میں نے کہا چلو توڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں باقی رائٹ تو آتی رہے گی رائٹ آئی نہیں رہی میں ابھی اسلام آباد ایف الیون مرکز میں جا رہا ہوں اور ابھی میں ایک جگہ پہ رکھا ہوں بہت خوبصورت جگہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں 9 ایونیو اور ادھر اگر آپ دیکھیں تو یہ سیری نگر ہائی وے اور یہ جو گاڑیوں کا رش لگا ہوا ہے اس سائیڈ پہ لگتا ہے اتوار بزار اس لئے یہاں پہ اتنا رش ہے اور باقی اگر آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگز ہیں اور یہ سینٹورس بھی آپ کو شاید نظر آ رہا ہوں یہ پیچھے سینٹورس ہے باقی یہ راولپنڈی کی طرف روڑ جاتا ہے اور یہ اسلامباد کی طرف تو میں ابھی کونچا ہوں ایف الیون ون میں اور یہاں پہ جو ہے ڈوبٹہ دینا ہے اور یہ بایکیا کی رائٹ تھی کیونکہ ان ڈرائیور پہ ملنی رہی تھی تو بایکیا پہ ڈلیوری ابھی بیوارے میں کیونکہ ڈلیوری کا کرایا تھوڑا زیادہ ہے تو اس لئے وہ ابھی بیوارے میں اس لئے ڈلیوری لے لیتا ہوں باقی ویٹ کر رہا ہوں کال کی ہے وہ کہتے ہیں آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں جی کب تک آتے ہیں ایف سکس میں پہنچ کے ہوں یہاں پہ کبھی ڈلیوری دی ہے اور کیشن ڈلیوری تھی ابھی یہاں پہ سردی بہت زیادہ ہے مجھے لگتا ہے اب ٹوپی پہننی پڑے گی تو یہ ہے ایف سکس مرکز اور بہت ہی خوبصورت مرکز ہے پرسنلی اسلامباد میں جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان میں سے یہ سب سے خوبصورت ہے جو مجھے خوبصورت لگتا ہے باقی اپنی اپنی چوئس رات ہو چکی ہے ایک بہت لمبی رائیڈ کی تھی ایف الیون سے لے کے تو پی ڈیو ڈی تک مت ماری گئی اس کے بعد اب چھوٹی سی رائیڈ کی ہے اب جو ہے گھر جانے کا ارادہ ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی